بھگوال محبی اور ان کے جیمن درسن کی پرسنگتہ کی بات کی تھی اور بھگوال محبی کے جیمن درسن میں انیک آنت کی چرچہ کل سام کو بھی آئی مجھ سے نیویدن کیا گیا کہ مہراج بھگوال محبی کے جیمن ستروں کی تھوڑی تھوڑی چرچہ اگر نت ملے تو اس سمیں بہت لوگ لابانویت ہوں گے تو میں نے آج سے تئے کیا ہے جاب کے بعد تھوڑی چرچہ اور پھر آخری میں سمیان روپ بہامنا یوک کا سنچپتہ سنسکرن کل سے جاب بھی تھوڑی چرچہ ہوگی آپ لوگ اپنے گھروں میں آگے پیچھے کریں انیکانت جین درسن کا ایک بہت ہی مہت پونتت ہے جین درسن کا حرد ہے اور آج اس کی بشو کو بہت اوشکت ہے ویکتی پریوار سماجراشت سے لے کر بشو تک یدی انیکانت کو اپنا لیا جائے تو کسی پرکار کا دوندھ کلہ یا کلیش کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی ہمیں یہ جاننا ہے پر آیا ہم نے انیکانت کو ایک دارشنک او دھارنا کی روپ میں مانگ رکھا ہے لیکن انیکانت دارشنک او دھارنا نہیں ہے انیکانت ہمارے نت بہوار کی بستو ہے میں بہت عام شبدوں میں انیکانت کو آج آپ سب کی بیچ پستو کرنا چاہ رہا ہوں چار شبدوں کو دھیان میں رکھیں آگرہ 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 یہ چار شبد سب کے جانے پہچانے ہیں لیکن اشی میں ہمارا سمپون جیون نرفر کرتا ہے آگرہ آگرہ کا مطلب ہے اپنی بات رکھنا ایک شیما تک کتے برا نہیں ہے اگر ہم کسی سے آگرہ نہیں کرے تو ہمارا کام نہیں چلتا ہے پر یہ آگرہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے ایک انرود پرخ اور ایک آدیس پرخ شند کہتے ہیں آگرہ کی بھشا ہمیشہ انرود پرخ ہونی چاہیے آدیس پرخ نہیں ریکویشٹ سبھی کو اچھا لگتا ہے آرڈر کسی کو نہیں چوہاتا ہے اپنے جیون بہوارے میں اس شتر کو اپنا کر کے ہم چلے میں بہت سنچیپ میں اپنی بات کروں گا لیکن یہ بات ہم تیہ کر کے چلے کل ہم نے چرچہ کی تھی کہ آگرہ ہمیں ایک انت کی اور لے جاتا ہے اور اس سے دوند ہوتا ہے اور یہ آگرہ ایک شیمہ تک رہے ہم اپنی بات رکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے پر ونمرتہ کے ساتھ اگر ونمرتہ کے ساتھ کوئی اپنی بات رکھتا ہے تو سمباد ہوتا ہے اور اہم اور اتیجنا کے ساتھ جب اپنی بات رکھی جاتی ہے تو بیواد ہوتا ہے سمباد میں سامنجس ہے اب بیواد میں ٹکرا سنت کہتے ہیں سامنجس ہونا چاہیے تو آگرہ ایک شیمہ تک ٹھیک ہے جہاں سامنے والے کی بھی ونمرش فکرتی ہو اینکانت بات یہی کہتا ہے کہ تم اپنی بات رکھو پر اپنی ہی بات پر مطلو اگر تم اپنی بات رکھتے ہو تو تب تک آگرہ ہے اور اپنی بات کو رکھنے کے بعد دوسروں کی باتوں کو بلکل انسنا کرتے ہو تو دوراگرہ ہے اور جب اپنی بات تھوپنے کے لئے تل جاتے ہو تو کد آگرہ ہے اور ٹٹست برتی سے جیتے ہو تو اناغرہ ہے آگرہ سے اناغرہ کی اور ہمیں بڑھنا ہے دوراگرہ اور کد آگرہ تک ہی رتی سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ اپنی پڑتال کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں اپنے من سے پوچھو جب میرے من میں کوئی اچھا ادھپن ہوتی ہے اور اس اچھا کی پورتی کے لئے ہم کسی سے کوئی اپیکشہ رکھتے ہیں اس اپیکشہ سے پریریت ہو کر ہم اپنی بات کہتے ہیں تو اس سمیں ہماری مانسکتہ کیا ہوتی ہے میں نے جو expectation رکھا ہے وہ fulfill ہو ہوتا ہے یہ کیا ہے ایک پرکار کا آگرہ ہے اس اپیکشہ سے آپ نے اپنی بات کہی یہ آگرہ ہے پر اس آگرہ کو بھی رکھنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوتا ہے تم ایسا کرو اور آپ ایسا کر لیجئے اور اس میں یعنی کرپیاں لگا دیئے تو بات ہی نہیں رہا لیے اپنے من سے پوچھو جب ہم اپنے من کی بات کسی اور تک پہنچانا چاہتے ہیں یا اس سے اپنے من کا کام کرانا چاہتے ہیں تو میری مانسکتہ کیا ہوتی ہے پر آیا آدیش سند کہتے ہیں آدیش نہیں انرود ہو آدیش نہیں انرود انرود سب کو سہاتا ہے آپ سے کوئی کہے کچھ انرود کرے تو آپ اس پر دھیان دیں گے اور آدیش دے تو تیرے باپ کا نوکر ہوں کیا کیا ہو گیا ہے یہ جہاں نکولتا ہوگی تو سامنے والے کوشش ہمیں ٹکے سا جواب دے دوگے اور نہیں ہوگی تو اندر ہی اندر اس کو گالیاں کال ہو گیا ہے تو یہ استثیت تو سب کے ساتھ ہے کیوں نہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کریں اور آج سے تیہ کریں کہ آگرہ مکت جیون میرا نہیں ہے لیکن میری آگرہ میں بھی بنمرتہ کا پٹ ہونا چاہیے ایک اچھے منس کی یہی پہچان ہے ایک وقتی ہے جس کی باتوں میں بنمرتہ ہوتی ہے اور ایک وقتی ہے جس کی باتوں میں رواب جھڑتا ہے رواب اور رتبہ دکھاتا ہے ہمیں کون پسند آتا ہے ہاں بنمرتہ تو ہم اپنے اندر دیکھیں کہ میرے بھیتر کون ہے وہ بنمرتہ پرکٹ کرنے والا یا اپنا رتبہ جھڑنے والا رتبہ دکھانے والا یا دی ہے بنمر وقتی میرے بھیتر ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں اور یا دوسرا سنسکرن ہے تو صدھار اپکشت ہے صدھار اپکشت ہے یہ مجھے سوچنا ہوگا تو بات آگرہ کی ہے آگرہ کے ساتھ بنمرتہ میرے سمپرک میں سے انیک لوگ ہیں جو آج بیبھو کے سکھر پر بیٹھے ہیں پر میں نے دیکھا وہ اپنے گھر کے نوکر چاکر سے بھی بڑی بنمرتہ سے پیش آتے ہیں اپنے گھر کے ڈرائیبر کو بھی ڈرائیبر جی یا ڈرائیبر صاحب کہ کے سمبودھتے ہیں ایک اچھے وقتی کی پہچان ہے بانی میں لوچ ہونی ہی چاہیے ایک بات صدیو جھان رکھنا کوئی تمہارا مات ہتھ ہے تو اپنی پریشتی سے پریلیت ہو کر کہ تمہارے ہاں آیا ہے لیکن اس بھرم میں مت رہنا کہ اسے تمہاری جرورت ہے سچائی یہ ہے کہ جتنے اسے تمہاری جرورت ہے اس سے کہیں کئی گناہ ادھیک تمہیں اس کی جرورت ہے ہے کی نہیں ہے میں بڑا یہ بھرم ہے یہ ایک آنت کے آگرہ کی اور لے جاتا ہے میں ہی بڑا نہیں نہیں میری جگہ میں اور سامنے والوں کی جگہ سامنے والا ہے یہ سمجھ اگر وکشت ہو گئی بھاشہ بدل جاتی بدلتی کی نہیں بس یہی بات اپنے انترنگ میں وکشت کرنی چاہیے تو جیون کا رس آئے گا دوسری بات دراغرہ اپنی بات پر اڑنا اڑ جانا میں صحیح ہوں یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہی ہے یہ صحیح ہے تو بس یہی صحیح ہے یہ پروتی منش کو اندر سے کمجور بناتی ہے اس سے کلہ ہوتا ہے جب میرے من میں کسی کے پرتی دراغرہ چل ایک شب دور دوسرا لے لیتا ہوں آگرہ کے ساتھ پہلے پورو آگرہ آگرہ پورو آگرہ دراغرہ اور ان آگرہ آج ہی ہی چار پر چرچہ کرتا ہوں آگرہ تو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بہوار چلانے کے لیے ضروری ہے لیکن ایک ہے پورو آگرہ پورو آگرہ کا مطلب پریجوڈیس پہلے سے سامنے والے کے پرتی دھارنا بنا لینا اور اس کے پرتی ویسا بہوار کرنا اگر میں نے پہلے سے کسی کو اپنا ستر مان رکھا ہے تو وہ میتر بن کر کے بھی آئے گا تو مجھے ستر دکھے گا ہوتا ہے اور جیسے ہم اپنا میتر مانتے ہیں وہ ہمارے لیے ستتہ پون بہوار بھی کرے تو میترتہ دکھتی ہے پورو آگرہ کی بڑی بھوم کا ہے جیسا چسما لگا لو وہ ایسا دکھتا ہے پرآیا منوش پورو آگرہ سے گرچت ہو کر کے جیتا ہے اور اس کی پورو آگرہی اس مانشکتہ کے کارن اکثر گلت نرنے ہوتا ہے گلت قدم اٹھتے ہیں اور اس سے جھگڑا ہوتا ہے سند کہتے نہیں یہ پورو آگرہ ٹھیک نہیں ہے پورو آگرہ میں جب بھی ہوگا تو آروپ کی بھاسہ ہوگی ماں آنرود نہیں ہے وہاں کیا ہے آروپ وہ تو ایسا کرے گا یا اس نے ایسا کیا یہ اس کے کارن ہوا گلتی خود کی پر آروپ سامنے والے پورو آگرہی بیکتی کبھی اپنی گلتی اور اپنی کمجوری کو شکار نہیں پاتا اس سے بھی ہمیں مقتہ ہونا چاہیے لیکن منوشہ اپنی بنی بنائی دھارناوں کے کارن پورو آگرہی بن جاتا ہے اور اسی سے پریرید ہو کر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کرم کرتا ہے بہوار کرتا ہے سند کہتے ہیں اس پورو آگرہ سے باہر نکلو اور پورو آگرہ بھی کسی نمیت سے بنتا ہے کوئی گھٹنا گھٹی ایک بار دوبارہ گھٹ گئی اور اگر تیسری بار ہو گئی تو ہم نے پکی دھارنا بنا لی یہ کیوں ہوتا ہے آسمگر چنتن کے کارن کسی سے آپ نے کوئی کام بولا وہ آپ کی بات کو سن نہیں پایا اور آپ کو لگا کہ اس نے سن لیا اور کام پورا نہیں ہوا آپ نے من میں بنا لیا کہ وہ میری سنتا نہیں ہے سنیوکشت دوبارہ پھر آپ نے بولا اور اس سمیں وہ کہیں اور ویست ہوا آپ کا کام کر نہیں پایا آپ کی دھارنا اور پکی ہو گئی اور تیسری بار ہو گیا تو وہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے یہ آروپ کی بھاسا نکلتی ہے نا اور پرشنگ آئے وہ میری نہیں سنے گا پہلے ہی ڈیزرڈ ہو گیا ارے بھائی سنا نہیں سنتا نہیں یا سنے گا نہیں کہنے کی جگہ تھوڑا سوچنا تو چاہیے سن نہیں پایا کر نہیں پایا کرنا تو چاہتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کئی بار ایسی ستیاں ہوتی ہے جس کو ہم غلط مانتے وہ غلط ہوتا نہیں ہے پر ہماری دھارنا کے کارن وہ غلط بن جاتا ہے ہماری جو دھارنا ہے وہ ہماری آدھی ادھوری سوچناوں یا آسمکر چنٹن کے کارن بنتی ہے سنت کہتے ہیں نہیں چنٹن کو سمکر بنائیے آدھی ادھوری باتوں سے کوئی بھی نرنے مت لیجے اور جلدی کسی ویکٹری کے پرتی کوئی دھارنا مت بنائیے نہیں تو آپ اپنے اچھے اچھے متروں اور ہٹیشیوں کو بھی کھو دو گے اور جلدی کسی پر بھروسہ مت کیجئے اندھا آپ بہت سارے سطروں پالا لوگے یہ نیتی ہے یہاں سابدھان رہنا چاہیے تو پرواغ رہ کسی کے پرتیمت رکھئے یہ آپ کے بیچاروں کو شنکین بناتا ہے اس سے ہمارے جیون کی پرگتی اور رد ہوتی ہے ہمارا بہوار روخہ بن جاتا ہے نیرس بنتا ہے جیون میں سمرستہ انکی ہوتی ہے جو پرواغ رہ مکت ہوتے ہیں پرواغ رہ مکت ہوتے ہیں میرے پاس ایک وقتی آیا وہ کچھ ایسی گتی بیدھیوں میں سنلپت تھا جو سماج کی انکول نہیں اور جن کا میں سدھان تتہ نشید کرتا تھا وہ سوشل میڈیا میں بڑا ایکٹیب تھا اور جن باتوں کو میں سدھان تتہ اچھا نہیں کہتا وہ اس کے ورد پوشٹ لکھتا تھا میرے پاس آیا آیا اور اس نے اپنا پرچے دیا پہلے تو ایسی باتچیت کی باتچیت کرنے کے بعد کافی در چچہ ہونے کے بعد اپنا پرچے دیا میں نے ایک دم سامان روپ سے جیسے کام بکتی سے بات کرتا ہوں اس بکتی سے بات کیا بات کرنے کے بعد وہ بے حد پر بھاویت ہوا اور بولا مہراج میں آپ کے پاس بہت ڈرتا ہوا آیا تھا میں آپ کے پاس بہت ڈرتا ہوا آیا تھا کیونکہ آپ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے اور کہیں دوسرے لوگ مجھے پہچانے لے تو میرے ساتھ کچھ حرکت نہ کر لے لیکن مہراج آپ کے بہوار سے تو میں بڑا پرباویت ہو گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ کیا ہی نہیں کچھ ایسی باتیں جو انرگل باتیں تھیں جس کی سماجی میں آشکتہ نہیں تھیں آج کل لوگ کلم چلانے میں مہراج ہیں اب تو کلم بھی نہیں چلانا پڑتا بٹن دبانا پڑتا وہ بہت پرحاویت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنشو آنے لگے اس نے کہا مہراج میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا کچھ لوگوں نے مجھے اکشا دیا اور میں نے کر دیا اور کچھ لوگوں کی پرسنسہ مجھے ملی میں پرحاویت ہو گیا پر مجھے آج یہ بات ریلائز ہوئی کہ مجھے نکاراتمک باتیں نہیں پھیلانا چاہیے مہراج میں پریاشت کرنا چاہتا وہ بدہ لگیا یدی اس ویکتی کے ساتھ میں پرواگرہ کی مانشکتہ سے گرشت ہو کر کے پیش آتا تو استھتی کچھ دوسری بھی ہو سکتی تھی میں اس سے کہہ سکتا تھا یا میں تم سے بات نہیں کر سکتا تم اچھے آدمی نہیں ہو تم اس طرح کی باتیں کیا کرتے یا آتے ہی اسے کچھ ڈانٹ پلا دیتا تو ماملہ گلبل ہو سکتا تھا تو کشی بھی ویکتی کے پرتی برے سے برے ویکتی کے پرتی بھی کبھی استھائی دھارنا مت بناو کیونکہ برا ویکتی بھی اچھا بن سکتا ہے بدلاؤ کی شمبھاونا ہر منشے میں بڑا سے بڑا اپرادھی بھی اپنا جیوان بدل سکتا ہے اس لئے پروواگرہ مت رکو ہاں پھر برا چاہید اس پر بھروسہ کر لے نہیں سرکشت دوری رکھو سترختہ رکھو لیکن یہ مت سوچو کی ہر بار ویسا ہی ہوگا اور کسی کے پرتی ایسی پروواگرہ کی دھارنا بنانے کے پہلے اس کے بیگراؤنڈ کو دیکھنے کی کوشش کرو مجھ سے ایک جس صاحب سے بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ جو لوگ کرائم کرتے ہیں اور آپ لوگ ان کو سجا دیتے ہیں تو آپ کا انبھو کیا ہے انہوں نے کہا مہراج دو طرح انبھو کچھ لوگ تو پیشے ور اپرا دیئے ان کو تو کوئی گلانی نہیں ہوتی وہ کرتے رہتے ہیں لیکن مہراج جیادہ تر اپراد اپرادیوں سے اپراد ہوتا ہے پھر وہ اپرادی ہوتے نہیں شنک بھاو اویس اتیج نامیں گلتی کر بیٹھتے ہیں بعد میں ان کو اس کا پشاہ تاف ہوتا ہے چونکہ کانون کا اولنگن ہے اس لئے اپرادی تو ہے پر ایسا وقتی بدل سکتا ہے تو بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں برا وقتی بھی کہیں اچھا ہو شکتا ہے یہ سمجھ اپنے اندر ہونی چاہیے پوروا گرہ سے مقت ہو اور سیدھے سیدھے کسی سے آروپ مجھ جڑو دیکھیں جن کے پرتی پوروا گرہ ہوتا ہے پہلے تمہالے بھرو سے ہم چھوڑی نہیں سکتے مالو میں تم مٹیہ کر دو تم سے کام ہوگا ہی نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں کبھی کبھی تو بڑی حساس پتشتی ہوتی دیکھو پوروا گرہ کیسے ہوتا ہے رزلٹ کھلنا رزلٹ کھلنا رزلٹ کھلنا اور نو بجے بیٹے نے کہا کہ پا آج ہمارا رزلٹ ہے پا آج ہمارا رزلٹ ہے جیسی بیٹے نے کہا آج ہمارا رزلٹ کھلنا باپ نے ایک چاٹا کھچ کے دے ماری ساتھ اس کا متر تھا بھائیہ آج رزلٹ نکلنا ہے تم نے اس کو چاٹا کیوں مارا بھائیہ مجھے مالوں میں رزلٹ میں کیا آنا ہے سام کو میں گھر پہ رہوں گا نہیں اس لئے پہلی ٹھوک رہا یہ جو پوروہ آگرہ کی مان سکتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے پوروہ آگرہ سے بھر کر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو سفل نہیں ہوں گے تیشری بات کداغرہ یا ہٹاگرہ کی ہے یا دراغرہ کی ہے اپنی بات پر اڑ جانا اپنی بات کو ہی صحیح بتانا غلط کو صحیح ثابت کرنے کی کچھ اشتہ کرنا یا اپنی بات سامنے والے پر لادنا یا تھوپنا اسے باد اور بیوست کرنا یہ ہمارے جیون کے ایک بہت بڑی دروالتہ ہے پرائہ ابھیمانی لوگ اس طرح کے سبحاؤ کے ہوتے ہیں سنت کہتے ہیں یہ اچھے وقتی کی پہچان نہیں آگرہ میں کوئی رکھت نہیں پر دراغرہ سے بری بات کچھ نہیں اس کا ایک روپ جد بھی ہے کچھ لوگ بڑے جدی ہوتے کہہ دیا سو کہہ دیا پر میں کہتا ہوں جس کا جیوان جدی وہ بڑے ردی ہوتے ردی جدی ہوئے یعنی جندگی ردی ہوئے نہیں جد کسی چیز کی اچھی نہیں دھن تو اچھی بات ہوتے جد اچھی بات نہیں دھن منوش کو آگے بلنے کی پریڑ دیتی ہے پر جد اس کے جیوان کو جٹل بنا دیتی اس سے جیوان ویسا کرنے کا پریاز کریں دراغگرہ سے بچو اس دراغگرہ کے کارن کئی پریوار برباد ہوئے کئی پریوار برباد ہوئے میں ایک ایسے پریوار کو جانتا ہوں بڑا سمپن پریوار چار بھائیوں کا پریوار ان کا کول اسٹوریج تھا ایک کول اسٹوریج پریواری کول اسٹوریج والا کہلاتا تھا کریب بیش سال سے بند پڑا تھا کسی بات کو لے کر تو ایک پچیش لاک کی پروپرٹی کو لے کر اس پچیش لاک کی ایک پروپرٹی پر چار بھائی اپنا دعوی کر رہے تھے اور کوئی ماننے کے لئے راجی نہیں اس بیواد میں دو ایکل کے ہم بولے پیترک سمپتی کو لے کر جھگل رہے ہو تم سب سمرت ہو اسے پرمارت میں لگا دو باپ داداؤں کی نام ہو جائے گا جو ان نے تمہیں دیا کم دیا کیا بیش سال سے جس کی تم نے آج کول اسٹوریج میں تالہ لگا رکھے ہو اس کی سالانے انڈرنگ کتی ہے تو یہ گھٹنا میں آپ کو دو ہزار تین کی بتا رہا ہوں بولے مراج کم سے کم دس لاکھ روپیہ سال کی آمدنی ہے ہم بولے سوچ لو بیش سال میں دو کلول تو تمہارا ایسے چلا گیا اور یہ دو ایکل کی جمین بولے مراج بڑی قیمتی جمین ہے یہ دی ہم لوگ اس کو مل کر کے کرے تو بہت کچھ کر سکتے میں نے چاروں کو سمجھایا ان کا من تھوڑا ڈھیلا کیا نسکرس یہ ہوا کہ وہ آپس میں راجی ہوئے اور وہ جو پچیس لاکھ کی سمپتی تھی اس سمپتی سے ایک عوصدھالے کھلوا دیا اسی جگہ پر ہم بولے چلو اپنے ماتا پتا کے نام سے ایک عوصدھالے کھلا وہ راجی ہے پر یہ دراغرہ تھا کئیوں کا تو کٹ کچھری میں ہی جیون بیٹھ جاتا ہے نہیں اس سے بچو اس کا ہمیشہ پرنام اُلٹا ہوتا ہے من اشانت ہوگا اس لئے دراغرہ سے بچے ہیں اور چونتھی جو بڑی اُتَّم بھوم کا ہے وہ اناگرہ ہے کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ناپیکشہ نااگرہ اپنے میں رمنا وہ یوگی کا جیون ہے نہ کاؤ سے دوستی نہ کاؤ سے بیر اپنے آپ میں اپنے آپ کو ڈبا کے رکھنا سچے ارثوں میں پون اناگرہ نیر وکلپ شمادھی میں ہوتی ہے جو اُچھ و بھوم کا ہے کرم سے ہمیں وہاں تک جانا ہے اور اپنے جیون کے لکش کو بنانا ہے تو آج میں آپ سب سے بات اتنا کہتا ہوں پرواگرہ کو کم کرے دراغرہ سے بلکل بچے ہٹاگرہ ہی جدی کبھی نہ بنے اور آگرہ بنا مڑتا کے ساتھ کرے بیکتت کو اوچھا اٹھانے کا یہ سرحششٹ اپائے ہے ابھی بھی گھر پریواروں میں لے کر یہ چلتا ہوگا کیونکہ سب ایک ساتھ ہیں ابھی یہ ڈپورٹ آئی کی پریواروں میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں ساتھ رہ کر تو اس کے پیچھے کیا ہے یہ آگرہ برتی نا ایک دوسرے پر اپنی بات لادنے کی پروتی نا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تم نے ایسا کیوں کیا یہ آروپ کی بھاسہ کبھی نہیں ہونی چاہیے یہ منش کو اتیجت کرتی ہے انروت سے آتمیتہ بڑھتی ہے اور آروپ سے اتیجنا آتمیتہ میں پریم ہے اتیجنا میں کلہ ہے یہاں ہم بچ جائیں تو ہمارا جیون سنبھر جائے گا سبھی کا جیون سنبھرے ہم اپنے جیون میں ایسی سادگی لے کر کے آسکے اس بھاو کے ساتھ منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو جیون سنبھر منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیس کا لیس رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنتا بھین ستاوے روگ شوک نہیں ہو نہیں بیر ابھیمان ہو من میں چھوک کبھی نہیں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نتمن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہو من کا سب سنتاپ مٹے ارو انتر اجول ہو راگ دیشی او محمیت جائے آتم نرمل ہو راگ دیشی او محمیت جائے آتم نرمل ہو رب کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو رب کا منگل گان کرے سب پاپوں کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو اس جگ کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس جگ کے ہر دن منگل میں ہو اس جگ کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو اس جگ کے ہر دن منگل میں ہو مات پتا کا جیون منگل پر جن منگل ہو جن کا منگل گن کا منگل من کا منگل ہو راجہ پر جا شبی کا منگل دھرا دھرم میں ہو راجہ پر جا شبی کا منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس جگ کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو منگل میں ہو پرات ہمارا راتش منگل ہو جیون کے ہر پل ہر چھن کی باتش منگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوی جن جن منگل ہو اس جگ کے ہر پرانی کا منگل میں ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو سب جگ میں منگل بھڑھے تلے امنگل بھا اے پرمان کی بھاونہ سب میں ہو صدبہ جیبلو پرم پوزہ اچاری گروہ سی بدیا ساگر جی مہراج کی بھڑھے اچھن کرسی کرمان کی بھڑھے مہراج کی جی